دوستو پاکستان اور سری لنکہ کے درمیان جاری گال ٹیسٹ کے چوتھے روز کا کھیل ختم ہو گیا پاکستان کو جیت کے لیے مزید 83 رنز درکار دوستو گال میں چوتھے روز کھیل کے اختتام پر پاکستان 131 رنز کے حدف کے تاقب میں تین وکڑوں کے نقصان پر 48 رنز منا لیا ہے اور پاکستان ٹیم کو جیت کے لیے مزید 83 رنز درکار ہے امام ملک 25 اور کپتان باورازم 6 رنز کے ساتھ وکڑ پر موجود ہیں دوستو دوسری انگز کے آغاز میں پاکستان کی پہلی وکڑ پندرہ پر گری جب عبداللہ شفیقہ 8 رنز بنا کر پاویلین لوڈ کے چاند مسود 7 رنز بنا کر جہ سوریہ کا نشانہ بنے جبکہ نومان علی بغیر کوئی رن بنائے رن آؤٹ ہو گئے دوستو سری لنکہ کی جانب سے پرواز جہ سوریہ نے دو کھلاڑیوں کو پاویلین کی رات کھائی اس سے پہلے سری لنکہ کی ٹیم دوسری انگز میں 29 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی پاکستان کو جیت کے لیے 131 رنز کا عدف دیا دوستو سری لنکہ کی پہلی انگز کے سنچری میکر دنن جایا ڈسلوہ نے دوسری انگز میں بھی 82 رنز کی شاندار انگز کھیلی شاند مدشکہ باورنانس کے ساتھ ٹاپ سکور رہے جبکہ ریمش مینڈس بیالی سرنز بنا کر آؤٹ ہوئے دوستو پاکستان کی جانب سے عبرہ رحمت نومان علی لے تین تین وقتیں حاصل کی جبکہ شہین شانفریدی آغاز سلمان نے دو دو کھلاڑیوں کو پاویلین کی راہ دکھائی دوستو کیا یہ پاکستان ٹیم آسانی سے میچ جیت پائے گی یعنی کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا چینل پر نئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ